اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل پاکستانی زائکہ آج میں پاکستانی زائکہ میں رہی ہوں پٹاٹو سنیکس یہ ہمارا ریننگ سپیشل ہے اس میں میں نے آلو لیا ہے جنہیں چھوڑا چھوڑا کیوبز کاٹ دیا ہے اب میں اسے اچھی طرح بوائل کروں گی اور یہ بارش کے لیے حاضر سے بہت اچھی ریسپی آپ کے ساتھ لائی ہوں بہت ایزی ہے بنانے میں بے حد آسان ہے آپ ضرور بنائیے گا میں نے ایک بردن میں پانی گرم کر دیا ہے اچھی طرح جسے میں یہ آلو ڈال دوں گی آلو میں نے کیوبز میں چھوڑے چھوڑے کر دیا ہے اور میں اسے پانچ منٹ تک اچھی طرح بوائل کروں گی تاکہ ہمارا آلو اچھی طرح پٹ جائے ہمارے آلو اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں اور میں نے اس پانی اچھا اس کا اچھی طرح پانی جھاڑ دیا ہے اب میں ایک بردن ہوں گی جس میں یہ آلو ڈال دوں گی میں نے ایک بردن میں یہ سارے آلو ڈال دی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال میچ کسوری میتی ناماک اور ساپسیرہ اور آچوائن اور پانی اٹ کروں گی اس میں اور میں ڈالوں گی اس میں بیسن سب سے پہلے میں اس میں اٹ کروں گی ساپسیرہ ایک چمچ بلکل ایزی ریسیپی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور میں ایک چمچ اچھوائن اٹ کر رہی ہوں اس میں میں نے آلو کو سے پانچ منٹ پوائل کیا ہے اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال میچ ڈالوں گی اب میں اس میں اٹ کروں گی کسوری میتی کسوری میتی کا ایک اچھا سا فلیور آتا ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا کسوری میتی کا اب میں حضبے ضرورت اس میں ناماک اٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ناماک اٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بیسن چار بڑے چمچ اگر ہم کو کم لگے گا تو بات میں میں آرائٹ کر دوں گی بیسن بھی ہم اس آپ سے ڈالیں گے اور پانی بھی ہم اس آپ سے ڈالیں گے گر ہم زیادہ ڈالیں گے پانی تو ہمارے یہ سنیکس خراب ہو جائیں گے میں اس سے اچھی طرح یہ لا رہی ہوں یہ آپ بارش میں بنا کے کہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ ریسیپی اور آپ کے پاس اگر مہمان آتے ہیں تو آئیے آپ اس نیکس ٹائم میں دیں بہت ہی مزیدار ہے مجھے بیسن تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس لئے میں بیسن تھوڑا سا اور ایٹ کر رہی ہوں اس میں اب میں اس سے اچھی طرح ہلا رہی ہوں اور ایک میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اس میں پانی بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی زیادہ پانی ہم ایٹ نہیں کریں گے بیسن ہم اس میں اتنا ہی ڈالیں گے کہ ہمارے بس آلو پر چپک جائے دیکھیں ایسا ہونا چاہیے ہمارا بیٹر سنیکس کا میں نے ایک برطن میں تیز آنچ میں تیل گرم کر دیا ہے اور میں اب یہ اس میں ڈال رہی ہوں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کتنے کرسپی کرسپی بنیں گے انشاءاللہ آپ میری ریسپی ضرور رائے کیجئے گا بارش کے موسم میں بہت ہی اچھا مزہ دیتی ہے یہ ریسپی بلکل ایزی اور کم اگریڈینس ہیں اور صرف پانچ منٹ تک میں فرائے کروں گے کیونکہ ہمارے آلو اچھی طرح بوائل ہوئے ہیں تو پکنے میں ٹائم نہیں لیں گے تیز آنچ میں پانچ منٹ فرائے کر رہی ہوں میں تھوڑا سا اور ڈاک کروں گی میں سے یہ ہمارے سنیکس تیار ہیں آپ بارش میں بنا کے بڑو کو بھی کھلائیں بچوں کو بھی کھلائیں بہت ہی مزیدار لگیں گے ان کو میں اب اسے کر رہی ہوں سرف یہ پٹاٹو سنیکس کرسپی کتنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تھوڑے سی سپائسی آپ چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار ہوں گے بارش کے موسم میں کھانے کا ایک اچھا سا فلیور دیتے ہیں آپ بزار سے علاقے کھاتے ہیں گھر پہ ہی بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں ان کو بہت ہی پسند آئیں گے اور میں بلکل ایسی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بنانے میں بہت ہسان ہے اب مجھے تو کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں آپ کھا کر چیک کروں گی کیسے بنے ہیں یمی سو سپائسی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میرا پیج لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ سی امان اللہ